امی بلال کی شادی ہے ہزار دو ہزار سے کام نہیں چلے گا لاک دو لاک دیتے لاک دو لاک والی حیثیت نہیں ہے ہماری لیکن کم از کم بیس ہزار تو دیں گی نا بیس ہزار؟ تمہیں اس گھر کے حالات نہیں معلوم کیا امی مجھے تو بہت اچھے سے پتا ہے ہمارے گھر کے حالات لیکن میرے سسرال والوں کو نہیں پتا ان کے سامنے جو میں نے اپنی مسلوئی عزت اور شوشاہ بنائی ہے وہ تو خاک میں مل جائے گی یہ لو آگئے تمہارے اپو ہے ان سے مانگ لو پوچھ لو یہ کتنے دے سبتے ہیں سام وہ تمہیں تو پتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اب بھی کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے تو ہماری ماں کے پاس ہے اور اسے مکمل اختیار ہے یہ جسے چاہے دے جہاں چاہے خرچ کرے کیونکہ اس کے پاس ہوتے تو مکمل خود مختاری ہے اس کے پاس لو بھائی اببو کے بہانے شروع ویسے تو ساری زندگی اببو نے فارغ رہ کے گزار دی الٹا امی سے کام بھی کرایا اور روپ بھی ڈالتے رہے کہ بھائی تم خود مختار ہو اپنے فیصلے خود کرو میں نے تمہیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے یہ اچھی چالاکی رہی ہے آپ کی اببو بکواس نہیں کرو تم میرے ساتھ ہو یا اپنی ماں کے ساتھ میری ٹون میں مجھے ہی جواب دے رہی ہو جاو بھائی جاو یہاں سے بڑی آئی مجھے سکھانے ہاں میں پاس دیں گے کو پیسے تمہارے وہ پلالچی سسرال والوں کو دینے کے لیے حریس کہیں کے سائی ہے بھائی سائی ہے میں نے آپ لوگوں کی اپنی سسرال والوں کے سامنے کتنی عزت بنائی ہے میرا دلی جانتے خود پیسے دے دے کے ان کو یہی بولتی رہی کہ آپ لوگ دے رہے ہیں اور آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں ہاں دے ویسے سائیمہ میں بھی بہت سے میں نے تمہیں جھوٹ اور دھوکے سے منا کیا تھا یہ حقیقت تب تک چھپنی ہے ایک نہ ایک دن تو سامنے آ جائے گی نا مرانی منانا میں بہت پریشان رہتے ہیں تمہارے اس جھوٹ کی ویڈا سے جس دن یہ سچ کھلا نا تمہاری اور ہماری سب کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا یاد کرو ابھی بھی وقت ہے صحیح ہے بھائی صحیح ہے آپ لوگوں نے تو کسمیں کھائی نہیں ہے میری طلاق کرا کریں گے آپ لوگ کیا جنازے نکال رہی ہے تم کوئی دھنکی بات کیا کرو ہاتھ ہوگی تمہارے والی وہی اگلت ہمیشہ کی اللہ ہمارے ساتھ بھی